نورمل انسان کو سامنے رکھیے ایک نورمل انسان میں اصل میں یہ لفظ کس کے مقابلے میں استعمال کر رہا ہوں ایک شخص وہ ہے جس کی فطرت مس ہو گئی ہے گناہوں میں گندگیوں میں اتنا آلودہ ہے غرق ہے کہ وہ اندر اس کی فطرت کا دور بالکل ختم ہو گیا یا ایک شخص وہ ہے جو تعصب کی وجہ سے کوئی بات سننے کو تیار نہیں ایک شخص وہ ہے جو تکبر کی وجہ سے کوئی بات سننے کو تیار نہیں تو یہ میں ان کو اب نورمل کہہ رہا ہوں نورمل آدمی نورمل آدمی فرض کیجئے کہ وہ مت پرست بھی ہے یا کوئی اور ہے کسی اور مذہب کا نظریہ اور خیال کا اور فلسفہ کا حامل ہے آپ اس کو کنورٹ کرنا چاہتے ہیں اسلام کی طرف تو کیا طریقہ ہوا پہلے آپ کو اس کے ذہن کا جائزہ لینا ہوگا اس کے ذہن میں خیالات کیا ہیں اس کے نظریات کیا ہیں اس کے عقائد کیا ہیں سب سے پہلے آپ کو ان کی تصریح کرنی ہوگی غلط عقائد غلط نظریات سے نماغ کو پاک کر کے صحیح جو خیال ہے اور صحیح جو نظریہ ہے اور صحیح جو حقیقت ہے دعوید معاد اور رسالت کے اصولوں پر اس کے فکر کو تعمیر کرنا ہوگا جب اس کے ذہن اور دل کے اندر ایمان بیٹھ جائے گا تو جو بری عادات برے اطوار برے اخلاق اس کے گرچمٹے ہوئے تھے جیسے پتجھر میں پتے جھڑ جاتے ہیں وہ خود بخود جھڑ جائیں گے یہ تسکیہ ہو جائے گا یہ زکیر اب جب یہاں تک وہ پہنچ گیا ہے تو اب وقت آیا تعلیم کتاب کتاب میں ارز کر چکا ہوں کہ اس سے مراد ہے احکام do's and don'ts اب انہیں بتایا جائے گا بھئی اللہ نے نماز فرض کی ہے نماز پڑھنی ہوگی اب اللہ نے روزے جو ہے فرض کی ہے روزان مبارک کے آپ کو رکھنے ہوں گے اگر آج چھوٹے ہی اسے نماز کہیں گے جیسا کہ ہمارے بہت سے لوگ کرتے ہیں اپنے بچوں سے بھئی نماز پڑھا کرو وہاں تو اس کے دماغ میں کچھ اوری خناس پیدا ہو چکا ہے اس کے ذہن میں ڈاروینیزم بیٹھا ہوا ہے وہ سمجھتا ہی نہیں کہ انسان کیسے پیدا کیا گیا ہے تو ایک ہیوان ہے بس ذرا سا اتقای آفتہ ہیوان ہے اور بس ختم یہ کیا خلیفت اللہ اور یہ کیا مسجودِ ملائک کس ملہ کا نام ہے اس کے دماغ میں وہ بات فٹ بیٹھتی نہیں اس کے دماغ میں مارکسزم بیٹھا ہوا ہے اس کے دماغ میں فرائیڈیزم بیٹھا ہوا ہے اس کے دماغ میں لوجیکل پوزیٹیوزم بیٹھا ہوا ہے یا کچھ اور ہے یہ تو میں اپنے بچوں کی بات کر رہا ہوں اس لیے کہ ان کے بدپرستی تو ان کے دماغ میں نہیں ہے الحمدللہ لیکن یہ چیزوں تو ان کے دماغ میں ہیں تو پہلے آپ ان کے دماغ کی تثیر کیجئے ان کے فکر کی تثیر کیجئے ان کے خیالات صحیح بنیاد پر استوار ہو تب کہیں کہ نماز پڑھو ورنہ محل یہ نماز پڑھا کر رہا تھا انہوں نے نماز نہیں پڑھی ڈاٹھ دیا آپ نے اس سے کچھ حاصل نہیں تو جو نورمل طریقہ ہے پہلے فکر کی تثیر ہو اس سے اخلاق کی تثیر خود بخود ہو جائے گی برے اعمال کو برے نظریات سے غزہ ملتی ہے جب نظریہ یہاں یہ بیٹھ جائے گا کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے اور جواب نہیں کرنی ہے اپنے ایک ایک فیل اور عمل کی تو خود بخود جو ہیں انسان کے وہ جو بھی اس کے جو پتے لگے ہوئے تھے برائیوں کے وہ پتے پت جھڑ کے موسم کے ساتھ جھڑ جائیں گے اب انہیں فقہ کی تعلیم دیں قرآن کے حکام بتائیں اس کے آداب بتائیں حرام کیا ہے حلال کیا ہے یہ بتائیں اور پھر سب سے اونچہ درجہ جو ہوگا اسے کہیے کہ متخصصین جو ہوتے ہیں سپیشلائزد وہ حکمت کی تعلیم ہو اور حکمت کیا ہے ایک حکمت اصولی ہے حکمت ایمانی حکمت ایمانیٰ راحم بخان یہ بڑا خمدہ شیر ہے بولن نروم کا چند خانی حکمت یونانی کب تک یونانیوں ہی کی حکمت اور فلسفہ پڑھتے رہو گے افلاتون نے یہ کہا اور ارستون نے یہ کہا اور سقرات نے یہ کہا اور فلا نے یہ کہا اور یہ ریالزم ہے اور یہ جو ہے آئیڈیالزم ہے کب تک ان چکروں میں رہو گے چند خانی حکمت یونانی حکمت ایمانی� Mercedes ایمان کی حکمت پڑھو وہ فلسفہ جس کے نتیجے میں ایمان وجود میں آتا ہے تو وہ حکمت ایمان ہے اور ایک حکمت احکام ہے حکمت احکام کیا یہ چیز کیوں فرض کی گئی اس کی آپ کو وجہ معلوم ہو جائے یہ چیز کیوں حرام کی گئی اس میں ہمارے لئے کیا فائدہ ہے یہ در حقیقت ہماری محبود کے لئے ہماری بھلائی کے لئے ہماری خیرخواہی کے لئے کام دیئے گئے جب یہ چیزیں معلوم ہوتی تو شریعت بھاری نظر نہیں آئے گی بلکہ وہ شریعت تو آپ کے اپنے دل کی آواز ہوگی کہ ہاں ایسا ہی ہونا چاہیے فیلواقع یوں ہی ہونا چاہیے تھا دیکھنا تقریر کی لذت جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں یہ ہے نیچرل پروسس آف کنورٹنگ ای پرسن ٹو اسلام ایمان اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تیار کیا پہلے قرآن مجید ان کو پڑھ کر سناتے رہے جن کی اندر فطرت جو ہے ابھی کچھ بھی بیدار تھی تھوڑی سی بھی چاہے کمزور تھی مزمحل تھی اندر روح جو ہے وہ ابھی مری نہیں تھی وہ کھچ کر آ جائیں گے جیسے کہ مگنٹ جو ہے وہ لوہ چون کو لوہے کی چیز کو کھنچ لیتا ہے وہ کھنچ کر آ جائیں گے اب ان کو قرآن مجید کے ذریعے سے ایمان کی تعلیم اور قرآن مجید کے ذریعے سے ان کا تذکیہ اور قرآن مجید کے احکام کی تعلیم اور قرآن مجید کی حکمت کی تعلیم یہ چاروں چیزیں قرآن سے مطالب ہیں اس لیے کہ حضور کا آلہ انقلاب قرآن ہے اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ قیم یا ساتھ لایا